بسم اللہ الرحمن الرحیم کیر چینل کو اس طرح سے سبسکرائب کر رہے ہیں اور جو ہمارے چینل پر بھی آپ نئے آئے ہوئے ہیں اگر ہمارے گوشی عربیدی چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تاکہ نیکس بیڈیو دوستوں ہماری جو بھی آئے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں تو دوستوں آج سے جو ہمارا ٹوفیک ہے بہت ہی لا جواب بہت ہی جبر جسٹ ٹوفیک ہے بہت لوگوں نے شکایت کیے حکیم صاحب ڈالنے سے پہلے ہی ڈھیلا پڑ جاتا ہے تو ایسا کیا کارن ہے دوستوں لنگ میں تناؤ آنا تناؤ رہنا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں جب آپ سیکس کی شروعات کرتے ہیں یہ آپ کے پارٹنر کی طرف سے اسارہ ملتا ہے تب اگر آپ کو سب کرنے کے بعد بھی ایریکشن تناؤ نہیں آ رہا ہے تو اس کے پیچھے جو ہے ہماری نفس سپلائی ہے وہ ریسپونسبر ہوتی ہے اگر پیچھے سے کھون اتنے تیز سے نہیں آ رہا ہے تو نسے آپ کی کمجور ہے کیونکہ لنگ میں تناؤ آنے کے لیے لنگ کی بشیز ماں سپیشیوں میں کھون بھرتا ہے اگر کھون کو لنگ میں روکنے کا سسٹم صحیح کام نہیں کر پا رہا ہے تو لنگ میں ڈھیلا پڑ آنا سوہائی تھا دوست دوستو لنگ کے بیچ میں ڈھیلا پڑ آنے کا کارن جب کھون لنگ کی بشیز ماں سپیشیوں سے نکل جاتا ہے اور روک نہیں پاتا ہے تو لنگ تھنڈا پڑ جاتا ہے اور کبھی کبھی جب ہم اپنی ہونے والی وائپ سے موبائل پر زیادہ بات کرتے ہیں دور رہنے پر کہیں بھی دوستو سعودی دوبائی کہیں بھی دور رہنے پر بات کرتے ہیں تو بھی ڈالنے سے پہلے ڈھیلا پڑ جاتا ہے کیونکہ بات کرتے سوہے پینس سے چھپکے پا پانی نکلنے لگتا ہے اس کے دو کارن ہوتے ہیں دوستو جو نسوں میں پھون کی سپلائی نہ ہونا یا پھون پر بات کرتے سوہے آج کل بہت سے فیشن بن گیا دوستو پھون پر بات کرنا چاہے گل فرینڈ ہو یا آپ کی ہونے والی وائپ ہو یا وائپ ہو آج کل کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں دوستو کہیں بھی اگر آپ کی منگنی ہو گئی ہے تو وہاں بھی نمبر آپ لے لیتے اس سے بات کرنا چالو کر دیتے ہیں جو ایسا نہیں کرنا چاہے دوستو جو ہماری اسلام میں ایسا بھی اجازت نہیں ہے دوستو بات کرنا بہت سے لوگوں کو ایسے میں اس کے اوپر بھی ویڈیو ڈال چکا ہوں لیکن ایسے بہت سے لوگوں نے سکایت کی ہے تو اس کا فارمولا دوستو میں آپ کو بتاؤں گا اس میں تین چیزیں ہے فارمولا جو آپ کو ایسا کوئی بتائے گا نہیں جو ایسا فارمولا دوستو جو مرنے کے بعد میں بڑے بڑے حاکیم کور بھی لے کے چلے جاتے ہیں جو بتاتے نہیں ہے جو آج ہم میں آپ کو فارمولا بتانے جا رہا ہوں دوستو دیر نہیں کرتے ہیں چلتے ہیں فارمولی کے طرف آپ یہ ہمارا فارمولا لکھ لیجی تو دوستو آگے پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گھجاری سے اگر آپ لوگ ہمارے گوشے سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کرنا نہ بولیں تاکہ کی نیکس ویڈیو ہماری جو بھی آئی دوستو آپ لوگوں تک پہنچ سکے تو دوستو سپین اور کاپی لے کے ریٹی ہو جائیے ایک ایک فارمولا آپ لنگ لیجیے بہت ہی جبرجت فارمولا ہے بہت ہی لا جواب فارمولا دوستو دوستو پہلی جڑی پوڑی سفید مسلی اسے آپ کو لینا ہے پچیس گرام دوسری جڑی پوڑی کالی مسلی جو اوندہ قسم کا اچھے کالی رہنا چاہی لیکن اسے آپ کو لینا دوستو پچاس گرام تسری جڑی پوڑی سالب مشری جسے ہم سالب ایرانی کہتے ہیں اسے آپ کو لینا ہے پچیس گرام چوتھے جڑی پوڑی اس گندھنا گوری جسے اس و گندھا کہتے ہیں دوستو بہت ہی لا جواب جڑی پوڑی ہے دوستو یہ سب معاملے میں اسے آپ کو لینا ہے پچاس گرام پانچویں جڑی پوڑی سیمل کا مسلہ اتنا دھیان رہے پوڑر نہیں لینا کوئی بھی جڑی پوڑی کا اکھائی لینا اچھے کوالٹی کا سیمل کے مسلے میں بہت سے جلدی اس میں بہت سے لوگ استعمال نہیں کرتے تو کیڑا لگ جاتا لیکن اتنا دھیان رہے آپ اچھے تھے دیکھ کے لیجئے دوستو اسے آپ کو لینا ہے پچاس گرام چھٹھی جڑی پوڑی مخانہ جسے ہم لاوا کہتے ہیں دوستو اسے آپ کو لینا ہے پچیس گرام ساتھویں جڑی پوڑی بیج بند جو اس کا دوستو ہمدرد کمپنی کا بھی آتا ہے بیج بند پوڑر آتا ہے جو چھپ چھپا پانی بند کرنے کے لیے بہت ہی لا جواب چیز ہیں دوستو تو اسے آپ کو لینا ہے پچیس گرام آٹھویں جڑی پوڑی کستا کلی دوستو کستا کلی یہ آتا ہے ہمدرد کمپنی کا ہو یا ڈابر کمپنی کا ہو یا بیدنات کمپنی کا ہو ریکس کمپنی کا ہو یا دہلیو کمپنی کی ہے جھان رہے آپ کو کمپنی کا ہی لینا ہے کھلے میں نہیں لینا ہے اسے آپ کو لینا ہے بیس گرام نوی جڑی پوڑی ہے اس سب گول کی بھوچی اسے آپ کو لینا ہے پچیس گرام دسوی جڑی پوڑی ہے دھاگے والی مشری لیکن اسے آپ کو لینا ہے سو گرام سب جڑی پوڑیاں اچھے سے باریک پوڑر بنا کر توڑ لیجئے مکسے گرنڈے کر کے پوڑر چھانی سے چھان کر لیجئے اور اتنا دھیان رہے پوڑر بنانے کے پہلے دوستوں پستا پیسا ہوا وا دھا ہے اور اس سب بھوجی بھوسی آپ کو پیسنا نہیں ہے یہی پوڑر میں اس سب بھول کی بھوسی ملانا ہے جو اس کو کھانا کتنا ہے کم سے کم ای ایک چمض صبح آپ نے کھانا ہے صبح ناستے کے بعد رات میں کھانا کھانے کے آجے گھنڈا بعد یہ ہے کھانا کھاتے سمجھ آپ کو زیادہ پانی نہیں پینا ہے اگر زیادہ پانی پییں گے تو کھانا جو پیٹ میں تیرتا اس ایک ساتھ میں دوا بھی تیرے گا اور یہ بھی سڑگل کے نکل جائے گا اتنا فائدہ نہیں ملے گا دوستو آگ دور کی جدیگی بھی دوستو جو آج کل سکون سے لوگ کھانا بھی نہیں کھاتے ہیں لیکن دوستو آرام سے کھانا کھائیں ایک نیوالے کو باتیس سے چالیت بار چبائیں جو اپنے لواب کے ساتھ میں پیٹ میں جاتا تو بہت جلدی کھانا آجم ہوتا ہے اور پیٹ بھی خراب نہیں ہوتا گیس بھی نہیں بندہ دوستو میرے بھائیوں اسی طرح کھانا اگر آپ کھائیں گے اور گلاس سے پانی پییں گے تو آپ کو کوئی تکلیب نہیں ہوگی دوستو بڑی سے بڑی بیماری کیونکہ دوستو جس طرح گاڑی کا انجن رہتا ہے اگر انجن میں کام نکلتا ہے اسی طرح ہمارا انجن دوستو پیٹ آئے اگر پیٹ میں کچھ کام نکلے گا تو بہت سا بڑا بڑا کام نکل جاتا آپ کو سیکس میں کمجوری جلدی ڈسٹائی ہو جانا دھات کا پتلا ہونا دھات میں جراسم کی کمی ہو جانا یہ سب بیماری پیدا ہوتی دوستو تو اسی کم سے کم آپ کو تین مہینہ کھانا ہے اس میں پرہج جو ہے باہر کا طلب ہونا وہ چیز نہیں کھانا ہے اور کھٹا چیز پرہج کرنا بس دوستو اور اس کے ساتھ میں دوستو ایک ایک فارمولا آ رہا ہے وہ آپ کو گولی بنانا ہے برگت کے دودھ میں دوستو تو ضرور لکھ لیجئے پہلی جڑی بوٹی تال بخانہ دیشی والا اسے آپ کو لینا ہے پچیز رہا دوسری جڑی بوٹی سنگاڑا جو تالابوں میں پایا جاتا لیکن سوخا والا سنگاڑا دوسری جڑی بوٹی مستقی رومی اچھے کوالٹک رہنا چاہے دوسری اس میں بھی ہلکے کوالٹک آتا ہے لیکن آپ کو اچھے کوالٹک لینا بہت ہی لاجواب چیز ہے چیفتی پاپانی بند کرنے کے لیے جو آپ کے دل دماغ کو بھی طاقت پہنچاتا دوستو اسے بھی آپ کو لینا ہے پچیز گرام مستقی رومی دوستو اب یہ پنچھتر گرام پوٹر بن جاتا پنچھتر گرام پوٹر بننے کے بعد دوستو یہ آپ کو گولی بنانا لیکن گولی کس میں بنانا ہے برگت کے دودھ میں بنانا اتنا دھیان لے برگت کا دودھ جو پیڑ ہوتا آپ کہیں بھی کوئی چاکو یا کوئی خورپا خورپی لے کے دوستو صبح میں جائیے سورج نکلنے سے پہلے صبح میں آپ پیڑ میں ماریے پیڑ میں مارنے کے بعد میں یہ بھی دودھ نکلے گا چو چمت سے دوستو روک کر دودھ نکال لیجئے اور یہ پوٹر بھی ساتھ ملے کے جائیے اسی میں سان لیجئے بڑا سمیں لگے دودھ نکالنے میں آدھے گھنٹے سے کم نہیں لگ سکتا ایک گھنٹہ بھی لگ سکتا دوستو لیکن یہ دودھ میں آپ گولی بنائیں گے تو ایک نمبر دوستو گیرینٹی کے ساتھ بتاتا ہوں چپ چپا پانی کا باپ کیوں نہ ہو دوستو ہنڈیٹ پرسنٹ بند ہو جائے گا آپ کی جو لنک کے نصے میں جو کون کی سپلائی نہیں ہو رہی ہے وہ بھی سسٹم صحیح ہو جائے گا دوستو جس کے وجہ سے جلدی آپ ڈسٹاج ہو جائے ہیں جو ٹھیک نہیں پا رہے ہیں دوستو بہت ہی لا جواب چیز ہے دوستو آپ کو دل دماغ کو بھی طاقت دیتا ہے اور جگر کو بھی طاقت دیتا دوستو وہ گردے کو تو جس طرح پیڑ سوکتا اسی طرح دوستو یہ چپ چپا پانی نکلنے ہوئے سے آدمی سوکتا ہے اور گھٹنے میں درات کمر میں درات کئی درات پیدا ہو جاتا لیکن یہ فارمولا آپ لینے کے بعد میں آپ کو ہنڈیڑ پرسنٹ پیدا ملے گا گارنٹی کے ساتھ دوستو اب اس کے ساتھ میں دوستو جو کھون کی سپلائی نہیں ہو رہی اس کے لیے ایک تیل بھی بتاتا ہوں آپ تیل نوٹ کر لیجئے سو گرام آپ کو لینا ہے جیتون کا تیل اب اس میں دس کلی لچسن کی لینا ہے دس کلی اچھے سے کچل لیجئے اچھے سے اگدم پیش لیجئے پیشنے کے بعد میں جیتون کے تیل میں ایک کڑاہی میں اچھوڑے برسن میں آپ ڈال دیجئے ڈالنے کے بعد میں اس میں دس پوروالی لونگ لینا ہے پانچ گرام داتیلی لینا ہے اور ایک جائفل لینا ہے اچھے توڑ کر تیل میں ڈال دیجئے تیل میں ڈالنے کے بعد میں ہلکے آج پہ یہ پکائیے آپ دوستو ہلکے آج پہ پکاتے پکاتے جب ہی آپ سمجھ جائیں لسن اور جڑی بٹی تھوڑا کالا پڑھ رہا تو آپ یہ اتار لیجئے اتارنے کے بعد میں جب یہ تھنڈا ہو جاتا ہے تھنڈا ہونے کے بعد میں دوستو آپ اچھے سے کبڑے چھان لیجئے کبڑے چھان لیجئے یہ کوئی بوتل میں آپ رکھ لیجئے بوتل میں رکھنے بعد میں دوستو یہی تیل آپ کو روز دو ٹیم اگر مالس کرتے ہیں بہت اچھا رہے گا لنک کے اوپر پورا جڑ سے دوستو اچھے در مالس کرتا ہے ایک دم اچھے در مالس کرنا ہے ایک دم اچھے در مڈیاں پہلے آپ تیل لگا لیجئے اچھے در مالس کرنے کے بعد ایسا ایسا کر کے دوستو اس طرح اسے مالس کرنا ہے بہت ہی لا جواب تیز اور اتنا دھیان رہے آپ پہ بہت سے لوگ لنک کے بال مہینے میں دو مہینے نہیں بناتے پورا جنگل اکتم رہتا دوستو جس کے وجہ سے بھی لنک چھکوڑتا ہے چھوٹا ہوتا ہے تو اتنا دھیان رہے یہ دوا لیتے کھاتے سمجھ آپ ہمیشہ دوستو زیادہ تر مہینے میں دو سے تین مارے لنک کے بال بنانا چھئیے جس سے آپ کا جو ہے سسٹم بہت صحیح رہتا ہے کوئی بھی تیل مالس کرتے جھر سے مالس کرتے آپ کو وہاں ہنڈیڈ پرسن فائدہ ملتا ہے کوئی ٹینسر نہیں دوستو اتنا لا جواب فارمولا ہے جو دوستو میں آپ کو بتایا ہوں نا کہ مرنے کے بعد اچھے اچھے حکیم اپنے کبر ملے گے چلے جاتے جو بتاتے نہیں دوستو یہ ایسا فارمولا ہے بہت دوستو اس کو کم سے کام آؤ آپ تین مہینے کھائیے اور جو باہر رہنے والے دوست بھائی لوگ ہیں وہ بھی یہ فارمولا استعمال کریں کبھی بھی اپنے بی بی کو شکایت نہیں ملے گا دوستو کی آپ کی بی بی شکایت کر رہی ہیں آج کھل دوستو ایسا ماہول چلنا ہے جو ڈالنے سے پہلے ہی ان کا ڈشچائز ہو جا رہے ہیں بھٹا بھٹ ایک دب کوئی بھی دوستو ایک کرکٹ کے جو کھلاری رہتا ہے میدان پہ کرکٹ کھلتا ہے وہ اگر دو چار مہج میں نہیں اگر ٹک پاتا تو اس کو بھی ٹیم سے باہر کر دیتے ہیں تو آج کار آورتیں جو بھہک رہی ہیں دوستو یہی وجہ ہے کہ ہم بستر پہ ان کو سنتوشت نہیں کر پا رہے ہیں ان کو خوشی نہیں دے پا رہے ہیں ان کا پانی نکالنے سے پہلے ہمارا ہی پانی نکل جا رہا ہے ایسا سسٹم ہو گئے دوستو ایک وقت اور ایسا آنے والا دوستو بہت برا وقت آنے والا جو آپ سدھر جائیے زیادہ گندی پلمیں نہ دیکھیں حال تو ویڈیو نہ دیکھیں جو زیادہ بہتر رہے گا دوستو بہت دوستو اسی طرح خواہیہ اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائی ہے اور جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گجاریس ہے اگر آپ لوگ ہمارے گوشیا اور ویڈی کیل چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ نیکس میڈیو ہماری جو بھی آئے آپ لوگوں تک پہنچ سکے بہت دوستو گنگ سے اجازہ لیتا ہوں انشاءاللہ اگر جندگی رہی تو نیکس میڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ